دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانے ہی کس پرکار سے ہم نئی ڈسک کو انسٹولیشن کر سکتے ہیں پوری پرکریا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ ہم جو نئی ڈسک لگاتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم لگاتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نے کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک سے جلو کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو پر کمنٹ جلو کریں دوستو تو یہ دیکھیں یہ ڈسک کی فیٹنگ ہے اور اس کو ہم سب سے پہلے اسیمبل کریں گے اس کے سب ہی پارٹ الگ الگ آتے ہیں اس کے پینچ نت بوڈ سب الگ ہوتے ہیں اور اس کی جو نیچے کا سٹینڈ جو ہوتا ہے وہ سب الگ ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے ہم اس کو باندھ لیتے ہیں دوستو ویڈیو میں اپنیا بنا رہا ہوں اس لیے آپ کو دکھانے ہی پا رہا ہوں کس طریقے سے اس کو باندھنا ہے تو اس میں الگ الگ جو اس کی فیٹنگ کا سامان ہے سب کو میں جوڑ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں یہ اس طریقے کی گٹی اور پینچ آتے ہیں ان کے لیے جب ہم ڈل کرتے ہیں تو لگ بک ہوں ہیں ان کے لیے جب ہم ڈل کرتے ہیں تو ہمیں آٹ امبر کی بٹ کا پریوک کرنا پڑتا ہے ہیم اور مسین کے ادبارہ ان کو بٹ کو لگاتے ہیں ڈل کر کے تو یہ دیکھیں میں نے ڈل کر لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں اس لگا دوں گا اور گٹی لگانے کے بعد دیکھیں میں نے ایک جوڑ بنا رکھا ہے جس سے کی نٹا خرام سے ٹائٹ ہو جاتا ہے بہت بڑی طریقے سے یہ میں نے یہ نٹ کو ٹائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چاروں نٹ مینیز میں لگا دیئے ہیں یہ نٹ کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پھوک جاتے ہیں تو اس لیے زیادہ پریسر ان پر نہیں دینا چاہیے تو ویسے بہت اچھی دریقے سے ان کی فٹنگ آ جاتی ہے بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جس سائج کے مارے گٹی ہے اسی سائج کا ہمیں اس میں نٹ لگانا ہے اور اسی سائج کا ہمیں اس میں دن کرنا ہاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں میرا سٹینڈ اگزم کمپیٹ بہت اچھی ترکی سے لگ چکا ہے اس کے بعد میں اس پہ جو ہماری جو ڈسک ہے ڈسک کے جو فٹنگ میں نے اس میں سب باندھ لی تھی یہ دیکھئے اس کو میں نے پہلے باندھ لیا ہے دوستو یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ پہلے الگ سے باندھ لیں اگر ہم پہلے جو ڈسک کا جو تواہ ہوتا ہے اس کے اوپر لگا کر باندھیں گے تو وہ نہیں بند پائے گا تو دیکھئے الگ سے یہ بنانے کے بعد پھر ڈسک کی جو چھتری ہے تواہ ہے اس پہ ہم اس کو فٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ہم سٹینڈ پر سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو مینچی ہے سٹینڈ کو گھڑنا کہ سٹینڈ صحیح تھی کیسے گڑا ہے کیسے گڑا ہے کی نہیں گڑا ہے بہت اچھی تکیسے اس کو سٹینڈ کو لگا لینا چاہی ہمیں اس کے بعد ہمیں بوکس پر لگانا ہے سٹو بوکس جو اس کے لگانا ہے پھر یہ لگانا ہے یا پھر ریچارج والا بھی جس کمپنی کا پہ ہے اس طریقے سے ہم اس کی اسی ڈریکشن میں سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ میرے پاس ٹیجل سیٹلائٹ فائنڈر ہے اس کے دوارہ میں سیٹ کرتا ہوں بہت اچھی سیٹنگل آ جاتے ہیں سبھی ڈیسے کو لگانے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دیوار میں ہم اس کو گاڑ دیتے ہیں اچھے سے اور سیٹنگ ہم جس کمپنی کا بوکس لگائیں گے سیٹنگ اس کے انصار ہم اس پہ کر لیں گے یہ دیکھئے میں اس میں اب سیٹ کر رہا ہوں مجھے اس میں فیل ڈیس کا بوکس لگانا ہے تو یہ فیل ڈیس پر ہی میں اس کے سیگنل سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اس چینل پر ڈیس سے زمبت ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس میں کئی بار ٹائم لگ جاتا ہے سیگنل کو ٹیک کرنے پر اور کئی بار جلدی سے سیگنل آ جاتے ہیں یہ ایک اوریجنل ڈیس ہے تو اس میں جلدی ہی سیگنل آ جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے ہمیں کوشش یہ رکھنی ہوتی ہے کہ سیگنل ہمارے اچھے سے اچھے آئے زیادہ سیگنل آئے جس سے کہ اگر کچھ موسم خراب بھی ہوتا ہے تو اس پر چینل جو چلتے ہیں ہمارے ان پر کوئی پرباو نہیں پڑتا وہ صحیح چلتے ہیں ٹکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں میں سیگنل ٹیک کر رہا ہوں اور اس میں سیگنل آنے بھی لگے ہیں تو میری کوشش رہے گی کہ میں تھوڑا سن کو اور بڑھا دوں ٹھیک ہے سیگنل ٹیک کرنے کے بعد ہم اس ڈسک کو اچھی تریقے سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے سبھی جو نٹ بولٹ ہے سبھی کو اچھی تریقے سے ٹائٹ کرنا ہے لوج نہیں رکھنا ہے جرہ سی بھی اگر ڈس ہلتی ہے تو سیگنل کم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو اچھی تریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور بعد میں جو کیبن لگائیں گے تو کبیر کا کنیکٹر جو ہے وہ بھی اچھی تریقے سے اس میں لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھئے اس میں سیگنل اب آ چکے ہیں جتنے مجھے کو اس میں سیگنل چاہیے تھے لگ بھگ اتنے سیگنل اس میں آنے لگے ہیں دوستو اب میں اس کو یہیں پر ہی سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آئے آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ جرور کریں دوستو یہ دیکھئے میرے سیگنل کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو میں اب ٹائٹ کر دیتا ہوں مطلب میرا جو چھت کا جو کام ہے انڈیز لگانے کا جو اسٹلیشن کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا دوستو اب جو کام ہے نیچے سیٹو بوکس لگانے کا آئی ہے سیوال سیٹو بوکس لگانا ہے سیٹو بوکس لگاتے ہیں اس میں سیگنل آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی